بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید آپ مام لوگ خیروفیہ سے ہوں گے ناظرین اکرام اس وقت کسان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آج کے دن خاص طور پر گندم اور گنے کے حوالے سے بڑی اہم ڈیولیمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں ایک تو جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گنے کے حوالے سے بہت ہی افسوس نا خبریں سامنے آ رہی ہیں کسان بیچارہ ملوں کا رکھ کرتا ہے جب ملوں میں جاتا ہے تو آگے مل مالکان مل مافیا شوگر مافیا جو ہے وہ کسانوں کے لیے ظالم بنا ہوا ہے ایک تو گنے کا ریٹ اچھا نہیں دیا جا رہا حکومت نے تو یہ کہہ دیا کہ ہم نے تاقید کر دی ہے شوگر مل والوں کو اپنی ملے کھولیں اور مختلف ملوں نے بھی چار سو ریٹ جو ہے وہ اعلان کیا لیکن اب جب کسان جاتے تو میں آج بھی دیکھ رہا تھا مختلف کسان بتا رہے تھے کہ ہم سے دو سو ساٹھ اور میکسیمم تین سو پندرہ تک گناہ لیا جا رہا ہے کچھ ایسی ملز ہیں اور پنجاب میں تو کافی ساری ایسی بھی ملز ہیں جو ابھی تک بند ہیں حکومت نے تو اعلان کر دیا کہ جو ہے وہ آپ نے اکیس نومبر سے کرشنگ سیزن سٹارٹ کرنا ہے لیکن ابھی تک کافی ساری ایسی شوگر ملز ہیں پنجاب میں جو ابھی تک بند ہیں اور جو کھولیں ہیں ان میں بھی اپنی من مانی کر رہی ہیں ادھر حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں اور میں نے پہلی ویڈیوز میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ لوگ مافیاز ہیں ان کی اپنی میلز ہیں یہ میلز مالکان کون ہیں انہی شریف خاندان کی زرداری خاندان کی علیم خان کی جنگیر ترین کی انہی کی میلز ہیں تو یہ اپنی من مانی چلاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہم تو کسان دوست پولیسیاں مناتے ہیں کہاں سے کسان دوست پولیسیاں اب جب میں نے بلکہ میں نے اپنی چینل پر بھی وارٹنگ کرائی کہ کیا کسان کی جو فصلوں کا نقصان ہوا گندم کا نقصان ہوا گنے کا منجی کے ریٹ جو کسان کو ملے آپ تو بڑھتے جا رہے ہیں لیکن جو کسان کو ملے جو آگے کسان کو دیتا ہے کیا اس سے اس کا جو نقصان ہوا وہ گرین ٹریکٹر اور لیزر مشینیں دینے سے پورا ہو جائے گا تو ایک آنوے پرسنٹ ایسے کسان تھے اور باقی نو پرسنٹ بھی اس سے متفق نہیں ہیں وہ ایسے ہیں بسیکلی اس میں باقی لوگ بھی آ جاتے ہیں جو کنونلی کے سپورٹر ہیں یہ ایسے ہیں جن کا زراد سے ترلق بھی نہیں ہے وہ بھی جا کے پورٹ کر دیتے ہیں تو ایک آنوے پرسنٹ ایسے کسان تھے جو کہتے ہیں بھئی آپ لاکھوں ٹریکٹر بان لو لاکھوں لیزر مشینیں بان لو لیکن آپ اس نقصان کو پورا نہیں کر سکتے جو آپ نے فصل کے ریٹ نہ دے کے اچھے نہ دے کے فصل خاص طور پر گندم نہ لے کے کیا تو آپ اندازہ لگائیں کسان کس طرح سے جو ہے وہ اس حکومت سے ناراض ہے یہ تو کہتے ہیں کہ کسان جو ہے وہ ہمارے ٹریکٹر کے لیے جب ہم اپلائے کھولتے ہیں تو لاکھوں میں اپلائے کرتے ہیں اور جب ہم لیزر مشینوں کے لیے کھولتے ہیں تو لاکھوں میں اپلائے کرتے ہیں تو اس لیے یہ حکومت سے اس مریم نواز کی حکومت سے بہت زیادہ خوش ہیں لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے دوسری طرف آج میں دیکھ رہا تھا کہ جہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ پنجاب میں کافی ساری ایسی شگر ملز ہیں جو نہیں چل رہی جس کی وجہ سے کسان کو کافی دھکے کھانے پڑ رہے ہیں اور جب میں بار بار کہہ رہا ہوتا ہوں تو میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسان بھائیوں کی آواز میں خود دیکھ کسان کا بیٹا ہوں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ کسان بھائیوں کی آواز بڑی حد تک جائے اور بڑے لوگوں کے پاس خیر ان کے کان پر جون ہی رنگتی ان کو اثر تو اتنا نہیں ہوتا کیونکہ یہ مافیاز ہیں خود جو ہے وہ سارا کچھ کام چلا رہے ہیں اور خود ملوں کو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا لیکن یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں دیکھیں نا پاکستان میں تمام مدنیات تمام چیزیں فصلیں دیکھیں پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہے وہ پاکستان ٹاپ فور کنٹریز میں آتا تھا ایکسپورٹ میں لیکن کیا ہوا ہماری زراعت کے ساتھ زراعت جیسے شعبے کو تباہ و برباد کر دیا گیا میں آج بھی دیکھ رہا تھا سعودی عرب کے بسیکلی شمالی علاقہ الجوف ہے جہاں پہ دس سال سے جو ہے وہ زیتون کاش کیا جا رہا ہے اور آج میں دیکھ رہا تھا وہ ٹاپ ٹھری کنٹریز میں آگیا ہے زیتون جو کاش کرنی میں اور اس کی پیداوار سے پیسہ کمانی میں بیس میلین جو ہے انہوں نے زیتون کے درخت لگائے اور ٹاپ کنٹریز میں اب آ چکا ہے تو پاکستان میں کس چیز کی کمی ہے پاکستان میں ہر وہ چیز اگتی ہے مختلف علاقوں میں جو کہیں باقی مالک میں آپ چلے جائیں ایسا ہرگز نہیں ہے لیکن پاکستان میں کیا ہے کسانوں کو سپور نہیں کیا جاتا بجلی کے بلوں کی بات کریں تو بجلی کے بل دبل سے ٹرپ پر لیے جاتے ہیں آپ اپنے ہم مخالف کہتے ہیں اسے اگر بھارت کی بات کریں تو وہاں پہ ایسا ہرگز نہیں ہے وہاں پہ مفت بجلی ان کو ملتی ہے چھینسو یونٹ تک کسانوں کو اور خادوں کے ریٹ ہاں ہمارے تو خادوں کے ریٹ دیکھیں کسانوں کے ساتھ ظلم جو نہیں حکومت آتی ہے وہ خادوں کے ریٹ دبل کر دیتی ہے اجناس کے ریٹ کم کر دیتی ہے کسانوں کی جو ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں ان کے ریٹس دبل کر دیتی ہے اور جو کسان اجناس اگار ہوتا ہے ان کے ریٹس کم ہو جاتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی یہ حکومت کن پولیسیوں پہ چلتی ہے اور پھر آپ نے دیکھا پیسٹی سائز کے ریٹ بڑھ گئے جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اگر سولر پریس کی جانب جا رہے ہیں تو وہ بھی آئی ہے میں پریشر دے رہی ہے کہ سولر پریس کی جانب نہ جائیں تو آپ اندازہ لگیں کسان جائے تو کہاں جائے کیا کرے بیچارہ ہر طرف آپ اس کو دکھ دینی کی اس پر ظلم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کسان اب دیکھیں نا کہ پیچھے گندم پر جو ہے وہ کسانوں نے اتجاج کیا کوئی ان کو فرق نہیں پڑا اب گنے پہ جہاں پہ کسانوں پہ ان کا کنٹرول چلتا ہے اب ملوں پہ ان کو کوئی چکر نہیں لگانا انہوں نے کوئی نہیں جی ملوں نے ریٹ دے دی ہے چار سو جی لے رہے ہیں کوئی کنٹرول نہیں انہوں نے کوئی ملوں میں دیکھنا نہیں کہ کیا کر رہے ہیں کسانوں کے ساتھ اب کسان بیچارہ رو رہا ہے کسان نے تھوڑے عرصے کے لیے تجاج کیا لیکن کتنا عرصہ جو ہے وہ رکھ سکتا تھا اور پھر مریم صاحبہ کہتی ہے کہ ہماری پولیسی اور ہم نے گندم اگاؤ میم چلائی ہوئی ہے اور گندم اگاؤ میم کا مقصد تو یہ ہونا چاہیے کہ جب گنے کی کٹائی ہوگی تو پھر ہی گندم کی کاشت ہوگی نا جب گندم اگاؤ میم آپ جو ہے وہ چلا رہی ہیں تو گنے کی کٹائی پہلے اس کو یقینی بنائیں جب آپ ملوں کو کھولیں گے گنہ جو ہے وہ ملوں میں جائے گا تو تب پیچھے گندم کاشت ہوگی تو یہ باتیں ہی نہیں پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی کہاں سے ناہل نادان لوگ ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے اور کسان کو زراد جیسے شعبے کو انہوں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے